اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سبھی اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو فرنس آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی ڈیفرینٹ طریقہ کا ایک ڈیجائن سیئر کروں گے جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے اور دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیچ نے بنا لیا اب ایک فندہ اُلٹا بنائیں گے فندہ پیچھے کریں گے اب یہاں پر ہم پہلے دو کا دو فندہ کو ایک ساتھ بنائیں گے اس کے بعد ایک جالی دیں گے اور ایک فندہ بنائیں گے پھر ایک اور جالی دیتے ہوئے پھر سے دو کا ایک کر لیں گے اب یہاں پر ہم ایک فندہ اُلٹا بنائیں گے اور بیچ میں ایک دو تین اور چار چار فندہ اُلٹا پھر ایک اور فندہ اُلٹا پیچھے کریں گے یہاں پر ہم دو کا ایک کر لیں گے پہلے پھر جالی دیتے ہوئے ایک فندہ بنائیں گے پھر سے جالی دیں گے پھر دو کا ایک کر لیں گے اب ایک فندہ اُلٹا آ جاتے ہیں ہم اُلٹا میں پیشٹیچ بنا لیے اس کے بعد ہم ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اب یہاں پر ایک دو تین چار پانچ پانچ فندہ اُلٹا بنا اور ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر ایک دو تین اور چار چار پاندہ اُلٹا یہ اُلٹا دونوں سیدھ سے ہی اُلٹا بنائیں گے اگر سیدھا بنا رہے ہیں تو دونوں سیدھ سے ہی سیدھا بنائیں گے بیچ میں ایک فندہ سیدھا اس کے بعد ہم ایک دو تین چار پانچ پانچ فندہ اُلٹا اس کے بعد ہم پہلی اللہ کے دو تینک فندہ سے ہی سیکار پانچ 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 بنا رہے ہیں بگہانچ نہیں پوچھیں Undi اُلٹا تو نےbuatدہ اُلٹا نے رہے ہیں اگر بگشٹیícios ہی کنچ پانچ پانچ میں آ fathers واست پہلی اللہ کینے جان کی قاملان بگشٹیو اللہ سے ہم پہل تین چار پانچ 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 بگی اب یہاں پر پہلے دو کا ایک کر لیں گے ایسے پھر ایک جالی دے دیں گے اور یہ چار فندہ بیچ والا جو ہے اس کو بھی ہم اُلٹا ہی بنا لیں گے پھر یہ ایک فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کریں گے ایک جالی دیں گے اور ان دونوں فندہ کو ایسے پلٹ کر کے ایک ساتھ بنا لیں گے پھر اسے بھی بنا لیں گے پھر یہ دونوں فندہ کو بھی ایک ساتھ بنا لیں گے پھر اس طرح سے جالی دیتے ہوئے ایک فندہ اُلٹا اور ایک ایسٹیچ کا پھر ایسٹیچ بنا لیں گے اُلٹا میں اور ایک فندہ سیدھا بنانے کے بعد ہم ٹوٹل فندہ کو اُلٹا بنا لیں گے پھر ایک فندہ سیدھا اور یہاں پر یہ چار فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا پھر ایک فندہ اُلٹا یہ دیجائن بہت ہی نیا دیجائن ہے آپ ایک پر ٹرائے کر کے دیکھیں گے اور اسے کسی بھی پروجیکٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں بہت ہی آپ کو پسند آئے گا اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اب ہم ڈیجائن کا پھر دوسرا ایسٹیپ اسٹارٹ کر رہے ہیں ایسٹیچ بنا لیں گے فندہ پیچھے کر لیں گے پہلے ہم ان دونوں فندہ کو ایسے کر کے پلٹ لیں گے سیم پروسیس ہم ڈیپیٹ کر رہے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ بند کر لیں گے پھر ایک جالی دیتے ہوئے ایسے بنا لیں گے پھر سے ایک جالی دیں گے اور ان دونوں فندہ کو ایسے بنا لیں گے ایک فندہ اُلٹا اور بیچ میں چار فندہ اُلٹا پھر پیچھے کریں گے اور پہلے ان دونوں فندہ کو ایسے بند کر لیں گے پھر جالی دیں گے ایک فندہ بنا لیں گے پھر سے جالی دیں گے اور ان دونوں فندہ کو ایسے کر کے بند کر لیں گے اب ایک پھندہ اُلٹا اور ایک اسٹیج کا آجاتے ہیں اُلٹا میں اسٹیج بنائیں گے ایک پھندہ سیدھا بنائیں گے اب ہم پانچ پھندہ اُلٹا بنائیں گے پھندہ پیچھے کریں گے ایک پھندہ سیدھا پھندہ چار پھندہ اُلٹا تو فرنس اگارے پھندہ کا یہ ڈیجائن رہے گا اگارے پھندہ کا اور نو پھندہ آپ ایشٹرا میں رکھیں گے یہ دیکھیں اسٹیج بنائے رہے ہیں پھر ایک پھندہ اُلٹا بنائیں گے اب یہاں پر ہم پھر اس طرح سے جالی دیتے ہوئے ان دونوں پھندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے بیچ والا پھندہ بنا لیں گے پھر ان دونوں پھندہ کو ایک ساتھ بند کریں گے اور پھر جالی دیتے ہوئے ایک پھندہ اُلٹا بنائیں گے اب بیچ میں یہ چار پھندہ اُلٹا بنائیں گے پھندہ پیچھے کر لیں گے پھر سے جالی دیتے ہوئے ان دونوں پھندہ کو ایسے کر کے بند کر دیں گے بیچ والا پھندہ بنائیں گے پھر سے جالی دیتے ہوئے ایک پھندہ اُلٹا بنائیں گے تو ہمارا ڈیجائن کا دوسرا اسٹیپ بھی کمپلیٹ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ اس ڈیجائن کو پورا پروجیکٹ میں ڈالیے گا بہت ہی الگ طرح کا یہ ڈیجائن بہت ہی آسان اور پورسورت سا ہے تو ٹرائے جرور کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے دیجئے گا ہمیں اجازت خدا حافظ